باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم وربز کر رہے ہیں a verb is a word that shows action وہ لفظ جس سے عمل زائر ہو today we will do sleep sleep means neen sleep کا مطلب ہے neen تو sleep جو ہے وہ ایک state ہے condition of body and mind such as that which typically recurs for several hours every night ہم روز کے گھنٹے سوتے ہیں نیند ایسی حالت کا نام ہے جس میں ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آنکھیں باد ہوتی ہیں اور جسم کے اصلات دھیلے پڑ جاتے ہیں سورہ زمر میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس سے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو پیارے بچوں کہتے ہیں کہ نیند ایک آرزی موت ہے اور موت مستقل نیند پھر سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح اس نے صاحب کحف کو تھپک کر سہلا سال کے لیے سلا دیا اور پھر ان نے اٹھایا تاکہ دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے تو اسی طرح ہم نے ایک دن مرنا تو ہے یہ تو تیہ ہے لیکن نیند میں اللہ غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح ہم اردگرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک گھڑی ہے جس کو جسمانی گھڑی کہتے ہیں جب صورت نکلتا ہے تو وہ آن ہو جاتی ہے تو اسی لیے رات کو نیند نہ آئے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اگر آپ رات اچھی نیند لیں تو آپ کا موڈ خوشکوار ہوتا ہے اور آپ کی طوانہ ہی زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگ رات کو نہیں سو سکتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت ساری انہیں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات کے ساتھ اپنی گھڑی کو اصول کے مطابق رکھیں تو ہمارے دماغ میں اندر کچھ حصے ہیں جن کو ہائپو تھیلمس کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ ہے ایک سپرا کیاسمیٹک نیوٹلیس ہے پائنیل گلینڈ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں پائنیل گلینڈ ایک مادس جو ہے جسم میں اس کے میں سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اپنی نین جو ہے وہ رات کو پوری نہ کریں تو ہم موٹے بھی ہو جاتے ہیں موں پہ دانے مہا سے بھی نکل آتے ہیں کیونکہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے رات ہوتے ہی ہمیں نید آ جاتی ہے دیبائر کو ہم تھک جاتے ہیں ہم ایک ایلولہ چاہیے ہوتا ہے اور اکثر لوگ صبح صویرے اٹھ کے صبح کی سہر کو جاتے ہیں تو نیند کی جو ضروریات ہیں بچے جو ہیں وہ گیارہ سے انیس گھنٹے تک سوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کو بڑھنا ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی نیند کم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں نیند اور زیادہ کم ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں تو ہم دن کام کا آج کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے اگر ہم رات کو جلدی سونے کی عادر ڈالیں صبح جلدی اٹھنے کی تو ہمارے سارے کام و خیرہ وہ خوبی تہفاج ہیں ایک اللہ ہی ہے جس کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی آیت القرصی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں جب ڈر لگتا ہے پھر تو آپ اپنے اوپر پھونکے مارتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ غور کرنے والا ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے وہی شفاعت کرے گا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور اسی تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ کے آگے جھپنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیند سے پہلے کون سے ایسے سنتیں ہیں جن سے کیونکہ ہم عبداللہ ہیں اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے سونے کا بھی ہمیں سواب ملے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دو اور اپنا دل صاف کرو کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ایک دفعہ نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کیا تم ایک دن میں چار ہزار دینار صدقہ کر سکتے ہو پورا قرآن تلاوت کر سکتے ہو دو دشمن دوست بنا سکتے ہو جنت کی قیمت ادا کر سکتے ہو اور حج ادا کر سکتے ہو تو حضرت علی نے پوچھا یہ سب میں کیسے کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سورہ فاتحہ چار دفعہ پڑھنا چار ہزار صدقہ دینے کے بنابر ہے سورہ اکلاس سین دفعہ پڑھنا ختم کران کے بنابر ہے دس دفعہ تک فر اللہ پڑھنا دشمن کو دوست بنانے کے برابر ہے تو یہ آپ سارے کام یہ اذکار کر کے کر سکتے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے آپ ساری رات فرشتی آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے سونے سے پہلے بستر جھڑیں یہ بھی سنت ہے اور سونے سے پہلے تین دفعہ آیت القرصی تین دفعہ سورہ اکلاس اور تین دفعہ سورہ اکل فلق اور انناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پڑھیں اور پھر یہ دعا بسم اک اللہم آموتو آہیا یہ پڑھیں دائیں طرف کروٹ لے کا سوئیں دائیں ہاتھ گال کے نیچے رکھیں اور صبح جو ہے فجر کے وقت جلدی اٹھیں کیونکہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق خالی پیسہ نہیں ہے آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں میں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو نیند اور اس سے ساری سنتیں عمل کرنے کی توفیق دیں